پاکستان کا مطلب جا اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ واقعی یہ جو وقت ہے ہم واقعی ایک بہت defining moment سے گزر رہے ہیں جس کو آپ transformation کہہ سکتے ہیں پاکستان change ہو چکا ہے اور status کو اپنی آخری کوشش میں مصروف ہے اس وقت اور یہ وہ time ہے کہ جس وقت ہمیں full force کے ساتھ جو ہے سامنے آکے اس ساری resistance کا مقابلہ کرنا ہوگا تب ہی ہم پاکستان میں ایک long lasting change کیا آپ کہہ لیں کہ freedom لے کے آ سکتے ہیں جو 1947 کے بعد سے ہم نے نہیں دیکھا اپنے ملک میں سو علی آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے یہ آج کل کے جو حالات ہیں اور جس قسم کے جو changes پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے میں آئے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن السلام علیکم جی رو دل کو کے پیٹو جگر کو میں آپ نے پہلا پروگرام اور پہلا سوال یہ آپ نے ایسا کر دیا ہے کہ خطرناک قسم کا اور اس کا جواب جو ہے وہ خطروں سے خالی نہیں ہے لیکن بہر آپ let's try جو آپ نے کہا کہ مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے یہ بلکل درست بات ہے کہ مشکل ترین دور ہم سنتے آئے نا we grew up hearing this you know all the time ہم نے ہمیشہ سنتے ہیں مزم اللہ الرحمن السلام صاحب نے کہا کہ ایک بات ہے میں کوٹ کروں گا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ یہ لگتا ہے کہ موڑ نہیں ہے یہ گول چکر ہے کہ ہم اس گول چکر کے اردگرد ہوں رہے ہیں بار بار ہم اسی پر آ جاتے ہیں اور لیکن یہ حقیقی معنی میں بلکل درست ہے کہ حقیقی معنی میں اس وقت جو ملک ہے وہ مشکل ترین دور سے گزر ہے بلکل اس میں کوئی دور آئے نہیں اس طرح کا مشکل وقت جو ہے آج تک ہم نے کبھی نہ دیکھا اور اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی دیکھنا نصیب ہوں اچھا علی بید یہ کہہ رہی تھی کہ آپ دیکھیں نا کہ جس طرح ہر ڈپارٹمنٹ ہر ادارہ آپ کا بری طرح سے ایکسپوز ہو چکا ہے سارے ٹائم میں اور لوگ اب ٹرسٹ نہیں کر رہے نہیں یہ اتنا نویدہ میں تو سمجھتا ہوں یہ بلیسنگ ڈسگائز ہے یہ اچھا ہو گیا میں اس کو ایسے لے دا ہوں دیکھیں میں دیکھیں حالات تو یہ چل رہی ہے اب حالات یہ چل رہی ہے لوگ جو ہیں لوگوں کے اندر اتنا شعور آ چکا ہوا ہے آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں آپ لوگوں سے ملیں آپ میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں آپ کوئی پڑے لکھے لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں اپر میڈل کلاس کی بات نہیں کر رہا میں آپ رکشے والے سے پوچھ کے دیکھ لیں آپ جو مچھلی بیشتہ اس سے پوچھ کے دیکھ لیں کوئی نہاری والا اس سے پوچھ کے دیکھ لیں آپ کوئی راج مسدور ہے اس سے پوچھ کے دیکھ لیں میں اس کو ایسا سمجھتا ہوں جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ اچھا وقت ہے اور اچھا وقت ہے اچھا وقت برا وقت اس لئے حادث ہے کہ مولکہ ایک اس طرح سے موشی بہران سے گزر رہا ہے اور ہم ٹیکنیکلی پریکٹیکلی ایک قسم کا جو ہے نا وہ ڈیفالٹ کر چکے ہیں لیکن جو اچھی بات نا وہ یہ ہے کہ یہ قوم بن تھی ہوئی ہے قوم بن تھی ہے ٹھیک ہے اس پر ایک بحث ہو سکتی ہے کہ لوگ جو اپنے تہین آف شڑکوں پر نہیں نکلتے سے آج اس طرح سے ملے پٹرول کی قیمت دوبارہ 35 پر بڑھا دی گئی لوگوں کو خود بخود نکلانا چاہیے تھا یہ تمام چیز ہو جائے تھے ٹھیک ہے we are not there yet لیکن لیڈر کی کال پر یہ قوم نکل رہی ہے ہمیشہ نکلی ہے ساٹھ سے زائد جلسے تقریبات اور اس طرح کیسے ہوئی ہیں جہاں پر لوگوں نے چھوٹے چھوٹے شہروں میں لوگ جو ہوں نکلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ let's put it this way کہ situation یہ ہوتی جو آج situation ہے لیکن لوگوں کا یہ رویہ ہوتا کہ یار you know what جو بھی ہو رہا ہونے تو ہمیں کوئی میں یہ کہتا ہوں کہ بہت ساری ہمارے ملک میں نا اس قسم کی ہوئی ہیں پچھلے ان آٹھ دس مہینوں میں جو پاکستان میں واقعی پہلے کبھی نہیں ہوئی جس طرح اپریل میں خان کے جانے کے بعد لوگ راتوں کو نکلے جس قسم کی مہنگائی ہے پاکستان میں جس قسم کے بڑے جلسے اور ریلیز خان صاحب نے کی ہیں اور اب ہر وہ چیز میرا خیال ہے وہ طرح there's a first یہ اپنی اپنی طرز کی وہ پہلی پہلی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں اتنی مہنگائی جو ہے نا وہ بھی اپنی طرز مہنگائی بھی اپنی طرز کی ہے اور حقیقی ازادی کی اس کا نام اسی وجہ سے ہے کہ یہ حقیقی ازادی جو ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پاور میں آ جائیں گے اور بات ختم ہو جائے گی اچھا دیکھیں بات میں آپ کو ہمیشہ سے آپ لو آپ کو پتا ہوگا میں i have been writing this all the time پر پچھلے تین چار سال سے میں یہ بات دیکھ رہا ہوں جب سے خان صاحب وزیراعظم بنے تھے کہ اس ملک کی establishment کا نام عمران عمران خان نے آجی ہے لوگ میں نمز آپ اڑھاتے ہوتے ہیں اس بات میں کہ یہ کیا بات تھی کہ عمران خان نے آجی ہے دیکھیں establishment وہ ہے جس کے ساتھ عوام ہے یہ کسی نے لکھا ہوا تھا کسی کا میں جملہ بورو کر رہا ہوں کہ اس ملک کی جو عوام ہے نا وہ اصل میں establishment ہے اور اس ملک کا جی ایچ کیوں جو ہے نا وہ زمان پارک اور بنی گاہ ہے اور یہ بدل چکا ہوا ہے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے بلکل اس کو نا لوگ accept نہیں کریں اپنی انا ہے نا اپنی زد ہے نا پورے پورا ملک کر دیں میں تو یہ کہتا ہوں نمیدہ یہ دو خاندانوں کی بقا کی جنگ نہیں ہے یہ اصل میں ان اداروں کے خاندانوں کی بقا کی بھی جنگ ہے اصل جنگ ان کے بقا کی ہے ان دو خاندانوں کی تو ہے ہی ہے کہ انہوں نے آگے اپنے بچے تیار کی ہوئے یہ تمام سے دیکھی ہوئے ہیں لیکن اصل میں جو ہے کہ ان اداروں کو جن سے کچھ سوال نہیں پوچھتا تھا سوال پوچھنا جرم تھا وہاں پر ہو گیا ہوا چودری کا کیس دیکھ لیں ہوا چودری ریسٹ ہوا ہے عدالت میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے کہ کون کروا رہا ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ کون کروا رہا ہے یعنی کہ بابا روان کے آپ اگر وہ کل کے کومنٹس دیکھ لیں جو انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے دیئے ہیں اور آپ لوگوں کا رویہ دیں لوگوں کو صاف پتہ ہے کہ یہ جنلیشن پر جب جا چکے تھے اس کے بعد جب وہ موتل ہو گیا اس کے بعد دوبارہ جو فزیکل ریمانٹ اس طرح ملا اب کل صبح دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہ تمام کی طور پر لوگوں کو نہ سمجھ یہ اس طرح ہوا ہے کسی طرح نہ وہ کسی وہ کیمرہ لگا ہوتا ہے اور علی آپ ایک بات آپ دیکھیں کہ جو ملک کے حالات ہیں جو ایکانومی کی سیچویشن ہے آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں پہلی دفعہ تھرٹی ٹو پرسنٹ منگائی جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے اور اب تھرٹی فائیب کے قریب خود یہ ڈار صاحب فرما رہے ہیں یہ تھرٹی فائیب پرسنٹ چلی جائے گی آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو اس نے جو بھی کرزے دیئے ہیں اور جو پروگرامز آپ کو دیئے ہیں آپ برابر کر چکے ہوئے ہیں یہ جو آپ کا ڈالر انکریز ہوا ہے پھر آپ نے جو ایک دن جو آپ کے پورے ملک میں بلیک آؤٹ تھا اس میں آپ کا کتنا فائنینشل نقصان ہوا ہے آپ کا کوئی دوست انٹرنیشنل جو آپ پورا جہاں سے آپ پیسے مانگنے یا بھیک مانگنے گئے تھے کسی نے آپ کو کوئی سپورٹ نہیں دی ان سب چیزوں سے آپ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا اپیسوڈ جو ابھی آج کل ہو رہا ہے فواد کا بھی اور خان صاحب کے اوپر بھی دوبارہ گرفتاری فواد کے اوپر بھی رات کو انہوں نے کوئی نہ کوئی ایک عدد پچا داخل کی فائی آر وقت ابڈکٹ ہو گئے کیونکہ یہ گرفتاری نہیں تھی ابڈکشن تھی مجھے لگتا ہے یہ دیورجن ہے ساری کی ساری مجھے لگتا ہے یہ دیورجن ہے اپنی ناکامیوں پر پرڈا ڈالنے کے لیے دیورجن تو ہو سکتی ہے بلکل درست ہے میں ایسے زیادہ ڈسگری نہیں کرتا ہوں لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا ہے جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا نقصان ہو رہا ہے اس کا بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری عزت کرو ہماری عزت کرو لوگوں نے کی ہے نا عزت لوگوں نے کی ہے عزت مریم کی دیکھی نہیں ہے مریم نے چھوٹی سی پلیئر ہے نا میں جن کی بات کر رہا ہم ان کی بات کر رہے ہیں وہ بھی اور ہم نے یہ دیکھا میں نے آج بھی ٹوٹ کیا تھا کہ وہ نشیلی آنکھوں مالا آ گیا ہمارے سامنے آ کر جو بیٹھ گیا ٹی وی کے اوپر اور کہتا جی ہم سے پوچھا گیا خان صاحب نے کہ جی اس ملک کا مسئلہ کیا تو میں نے کہا محشد خان صاحب نے کہا نہیں جی اور میں نے ان کو سمجھایا کہ کرپشن پر بات نہ کریں کرپشن کو چھوڑ دیں یہ اتنے ستائی قسم کے لوگ ہیں میں آپ کیا بتاؤں کہ اگر کسی فہم و فراسط میں کبھی بیٹھے تھے کہ اللہ اکلے صحیح مطا کرے تو ان لوگوں کو سمجھ آئے کہ جب تک صدا اور جزا کا قانون نہیں لے کر آئیں گے تب تک یہ تمام چیزیں یہ مہنگائی بغیرہ تو یہ بڑے مائنر سے چھوٹے سیشو ہیں جب تک آپ رول آف لاو قائم نہیں کریں گے آپ نے لٹکایا ہوتا ان تمام لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوتا جو جیلوں میں تھے ان کو بھی آپ نے باہر میں جوا دیا جو جن پر فرد جرم آئی دونے والی تھی ان سے آپ نے اوہ دلوا لیا تو یہ چیزیں نہ سمجھ آ رہے ہیں اور لوگ نہ بولنے لگ گئے میں آپ کو بتاتا ہوں نویتہ آخری بات اس کے اوپر کروں گا خوف کی نا ایک بڑی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ختم ہو جاتا ہے یہ رہتا نہیں ہے سب سے اچھی بات خوبصورت میں آپ دیکھو علی لوگ دلیر ہو گئے تاریخ کا ظلم نویتہ تاریخ کا ظلم یہ ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے خوف ختم ہو جاتا ہے اور تاریخ اپنے آپ کو یاد رکھتی ہے تو یہ جو ریاست اس وقت کر رہی ہے اس کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھیں خوف سے میں آگے بات کرنا چاہتی ہوں ہم یہ حقصد ڈراتے ہیں ابھی خان صاحب کے اوپر انہوں نے اسیسنیشن اٹیمٹ ایک کی اور پھر مختلف قسم کے ان کے پلانز تھے اور ابھی خان صاحب نے اپنی ڈیسنٹ پریس کانفرنس میں بھی ایک خچے کا دوبارہ اظہار کیا ہے کہ ان کو انفرمیشن ملی ہے کہ زرداری ان کو یہ کوئی نہ کوئی حرکت کریں گے میری بھی ایک انٹینشن تھی میں نے پیشلے دنوں میں قاسم علی شاہ صاحب کی ویڈیو دیکھی اس میں وہ بتا رہے تھے کہ وہ خان صاحب کے پاس کتابیں لے کر گئے اور خان صاحب کو کتاب انہوں نے سنگھائی خان صاحب نے سنگی دو کتابیں پیش کی ہیں تو میں نے کہا خان صاحب یہ اس کتاب کے اندر جو خوشبو لگی میں نے سمیل کروائی آپ کو بڑی مزے کی بابتہ ہوں اس ریکارڈنگ میں وہ نہیں ہے تھوڑی در پہلے میں نے سمیل کروائی اس میں پھر میں نے بتایا ہے کہ وہ جو میں نے کتاب آپ کو گفٹ کی ہے اس کتاب میں خوشبو خان صاحب نے کہا یہ تو خوشبو لگی زبرترس خوشبو میں نے کہا خان صاحب یہ خوشبو روزہ رسول پہ لگی لیتی ماشا آج کل تو نہیں شروع کر دی ہے پنجاب نے واپس لے لی کے پی میں بھی انہوں نے واپس کے پی والوں کو بھی بلالیا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو مطلب اس کو کس طرح دیکھتے ہو دیکھیں اب بڑی سمپل سی بات ہے کہ عمران خان نے نجاسر سے تھوڑے ہوئے نظام کے خلاف یہ ایک گٹر ہے اور اس گٹر کے اندر عمران خان نے تضا پھینک لیا ٹھیک ہے اب یہ نہ ہو نہیں اس سسٹم کے اندر وہ حمیت نہیں ہے اس سسٹم کے اندر وہ غیرت نہیں ہے اس سسٹم کے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی خودداری کو حضم کر پاتا ٹھیک ہے میں یہاں پر ایک اور وہ ہیں میں ٹویٹ ہے جس کو میں یہاں پر آپ کو بول رہا ہوں اس کو کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں مجھے ہو سکتا ہے کہ میں ورڈ بائی ورڈ نہ بولوں انہوں نے بڑا اچھا ٹویٹ کیا تھا کہ عمران خان کی حفاظت اس وقت اس طرح ہے کہ جس طرح ہم ہم اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت کر رہے ہیں عمران خان کی حفاظت کرنا ہم پر اسی طرح فرض ہے جس طرح ہم اپنے ایٹمی ہتھیاروں کریں اب اس کی وجہ پتا ہے کیا یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں جن سے امیدیں نہیں جو ہم سمجھتے تھے جن لوگوں کے لیے اس ملک کی ترقی سب سے بڑا مسئلہ ہونا چاہیے وہی لوگ جو ہیں اس راہ میں رکاوٹ ہیں وہی لوگ جو ہیں وہ چاہتے نہیں کہ یہ ملک ترقی کریں وہی لوگ جو ہیں انہی کا گٹس جوڑ ان کے ساتھ ہے تو باقی دہتر بات نہیں کہ یہ لوگ پلان کریں دیکھیں بھئی تو ان سے کچھ بھی کی جا سکتی ہے یہ ایک بار کر چکی ہیں میں honestly speaking میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ کبھی ایسا نہیں کریں گے لیکن ایک بار اٹیمٹ ہو چکی ہے عمران خان نے نام دے لی ہے کہ کون نام تھے ایف آئی آر میں کر رہا یہ کوئی it's not a secret anymore میجر جنرل نصیر اس کا نام دیا ہوا ہے جو اس کو میسٹر ایکس وائی کہتے رہے تھے اور یہ رانہ سنا اللہ شباہ شریف یہ تمام چیزیں اس میں اب ضرداری بھی شامل ہو گیا اور ضرداری کا تجربہ بھی بہت ہے ظاہر ہے 27 دسمبر 2007 میں جو ہوا تھا وہ بھی ہمیں آیا یہ مطلب انہوں نے میرے خانے اپنے سوسر سے ہی سارا کچھ سیکھا ہے کیونکہ بھٹو بھی جس وقت پاور میں آیا تھا اس نے آ کے سب سے پہلے اپنے اپوننٹس کو قتل کرنا شروع کیا تھا کتنے لوگوں کو مروایا اس نے یہ بھی ایک تاریخ ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی کر لیں جس طرح بھی کر لیں اب یہ تحریک رکنے والی تو نہیں ہے لوگوں کو اس کی سمجھ آگی ہوئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تمام شباز گل کے ساتھ جو ہوا آزم سواتی کے ساتھ جو ہوا فواد چودری کے ساتھ جو ہو رہا ہے بکیہ کے ساتھ جو ہوا پرچے کٹو آ رہے ہیں عمران خان پر قاتلانہ حملہ عرشت شریف کے ساتھ جو انہوں نے کیا عمران ریاض خان کو اٹھایا یہ غلام حسین جو ہیں وہ جو وہ ایک بزرگ صحابی ہیں ان کو اٹھا لیا اور پتہ نہیں جانے کہ وہ جو ایک وہ بول نیوز کے تھے جنہوں نے کوئی سٹوری پر حلپ کی تھی وہ جو باجوا کی سٹوری مجھے ان کا نام نہیں آ رہا ان کو اٹھا لیا یہ تمام چیزیں ہی کرتے رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو تصاویر ہیں یہ ویڈیوز ہیں یہ میں کہتا ہوں یہ ریاست کا پیچھا کریں گے بلکل اری میں آپ سے اتفاق کرتے ہوں اور اسی نوٹ پہ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ نوے کی دہائی میں زندہ ہیں ان کو نہیں پتا کہ پاکستان اور پاکستان کی یوت اور پاکستان کے لوگ کس طرح جو ہیں وہ باشعور ہیں اور اپنے ملک کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں چھوٹی سی ایک جھلک ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ اجازت لیں گے اللہ حافظ کمپنی ریسٹر کر رہی اب دو سال کے ٹائم میں میں ایک کمپنی کا مادک ہوں اور الحمدللہ میری جو ایرونی ہے وہ بھی دوباری سے ساتھ ہے مستقل مزاجی کہ ایک تو فوکس آپ کو پتا ہو کب کا ٹارگٹ کیا ہے دوسرا آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے مستقل مزاجی رکھتی چاہے دنیا کچھ بولے لیکن آپ نے لگے رہنا ہے اور ہمت کرتے رہے تو آپ وہاں تک پہن جاتے ہیں جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہمیشہ یہ Law of Attraction میں نے بکس میں پڑھا لیکن خان صاحب کو دیکھا اور کیونکہ دنیا کہتی تھی کہ وہ وزیریات میں نہیں پت سکتے اور کوئی پولٹکس نہیں آتی پر انہوں نے دبکن نچا رکھا ہے